اسلام ہماری ضرورت ہے اسلام دونوں جہانوں کی عزت ہے اسلام انسانیت کی حسن جمال اور کمال کا بہترین گلے کا ہار ہے اسلام اللہ کے عرش کا سایہ ہے اسلام خالص جنت لے جانے والا رہنمائے اسلام طہارت افت پاک دامنی کو چاہتا ہے اسلام میں غلاظت گنگی نجازت حرام ناجائز ہرگر برداش نہیں اسلام کے بغیر انسان نہیں ہے وہ حیوان ہے اور جن میں اسلام نہیں ہے آپ ان کے اخلاق زندگی حکومت سلسلے تعلقات تعاون سب دے گی وہ آپ کو ایک دو ٹانگی درندے نظر آئیں گے آپ نزاج کی شکست کی وجہ سے اور طبیعت کی افتادگی کی وجہ سے اور سیدھے ساتھے لفظوں میں انسانیت نہ جاننے کی وجہ سے کبھی ان کی تعریف کرتے ہیں بڑے اچھے ہیں امریکہ کے لوگ یہ مسلمان ملکوں کو کون ختم کر رہا ہے بہت اچھے ہیں باہر کے لوگ بس ان میں ایک ایمان کی کمی ہے جیسے کوئی کہے کہ بہت اچھا ہے لیکن میرے ابے کو قتل کیا ہے اس کو اچھے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے تمہیں دین سے اسلام سے حیاء نہیں آتی کہ تمہیں کافر مغدوب دعال ملعون عبدی ناری جہنمی اس کی تعریف کرتے ہو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کی تمام فوائد اور نیکیان رائے گان ہے ایک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا یہ تمام نظام زندگی جانوروں کی طرح ہے بوجہ ان کے مسلمان نہ ہونے یہ قرآن کہتا ہے یہ میرے کوئی اپنی تقریر نہیں ہے اولائے کا کلنام بلہم ادل یہ لوگ جانورے بلکہ ان سے بھی جائے گزرے یا کلونا و یا تمتہونا کماتا کلویا نام یہ ایسے کھاتے پیتے جیسے جانور و نار مسول لہم جہنمین کے لیے دکانہ ہے اگر یہ پوری زمین جتنی آپ نے سنی ہے اور آپ کے حساب کتاب میں کہ کل زمین کتنی مربع ہے ایس پوری زمین پر سونے کی تہ بٹھائی جائے اور کافر کہے کہ یہ جرمانہ لے اور میرے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے شوڑے اللہ فرماتے ہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْ آَحَدِيمِ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے غلط میں نے دنیا میں کیا کہا تھا کہ سونا کمان کے دو مجھے چاندی علا کے دو میں نے تو کہا لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُ زبان سے بھی کہا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے ہمیں انسانیت کے ساتھ اسلام نصیب فرمایا اور دوسری یہ بات کہ جن میں ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی انسانیت بھی داردار ہے ان میں بھی بڑے قطغن لگے ہیں اور کئی قسم کے گرد و غبار ان کی انسانیت پر پڑا ہے مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کے نزدیک ایمان سے وڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہ بھائی کی آنکھ جہاد میں ضائع ہو گئی تھی جوان آدمی تھا ایک آنکھ کئی لگ گئی پیر لگ گیا اور نکل گیا نور الدین زنگی نے اس کو کہا کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم جہاد اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اور ہم جہاد اس لئے نہیں کرتے کہ گھر واپس آئیں گے ہم یہ بھی نیت کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضلے میں چندت دے یعنی شہید ہو جائے تو تجھے خدا نے چھوڑ دیا اور ایک آنکھ لے لی تو یہ شکر کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے اس کو کہہ رہے ہیں بھائی کو اور پھر کہتے ہیں قیامت کے دن اس زخمی آنکھ کا جو تجھے اللہ بدلہ دے گا صلح دے گا کیونکہ اس کی راہ جہاد میں گئی ہے تو آرمان کرے گا کاش کے دوسری آنکھ بھی جاتی اور آج مجھے دبل انام مل جاتا ذہن اسلام کا ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کریں ایک رسمی اسلام ہے کہ ہمارے باپ دادے معاشرہ مسلمانوں کا ہم میں مسلمان نکل آئے ایک حقیقی اسلام ہے حقیقت اسلام اللہ تو سچے ہے سچ سے خوش ہوتا ہے یو مینفو الصادقین صدقوں وہاں تو چل والنی چل اب آپ کہیں گے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے میں کہتا ہوں اختیار میں صداقت کے کام کرو سچائی والے معاملے کرو سچے مومن بن جاؤ جور سے بچو دروخ سے بچو خیانت سے بچو آہد شکنی سے بچو وعد خلافی سے بچو ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے راستے میں ایک جیسے صرف کرو خدا کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا آسان بات ہے ہم ایک سلے بس کے پابندے ہم نے کلمہ پڑھائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور خاتمیت رسالت کا اس سلے بس کے مطابق ہم کو رہنا ہے آبے پیچھے نہیں ہونا ہے اگر وہ نظام ہم سے مطمئن ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ میں شریعت کے حدود سے پاؤں بائر نہیں کر رہا ہوں ایک عرب بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا کھیلنے میں دوسرے کو تن کرتا تھا تو باپ اس کو کہتے ہیں ہاں ضائع یہ نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا عیش نقص شرع وہ چھوٹا نننک کیا رہا ہے شریعت نہیں مان رہی ہے وہ جنگ اللہ ہے تسلق آعوض چھوٹا بچ سا ہے دیکھو کہتے ہیں شریعت کی ناراضی دونوں جہانوں کے عذاب مول لینا ہے ہر مومن اس زندگی میں خواہو دس سالے یا سالے بیس سالے یا پچاس سالے زندگی زندگی یہ ختم ہونے کی چیز ہے اس میں اس اتمینان کو یقین تک پہنچا ہے کہ ہم شریعت مقدسہ کا خلاف نہیں چل رہے ہیں اور شریعت الحمدللہ ہم پر حاوی ہے اور ہم شریعت کے حدود دائرے میں ہیں تو ہم مسلمان یا ایل لذینا من ادھنو فی صلی میں کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آجاؤ دیکھا تھا وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانَ شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا اِنَّهُ لَكُمَا دُوُّ مُبِی حِبْرَ علماءِ الْيَهُودِ عبدالللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو اسلام میں اونڈ کا گوش کھانا اور اونڈنی کا دوچ پینا جائز ہے ضروری نہیں اور یہودی مذہب میں یاقوب علیہ السلام کے زمانے سے ان کے خیال میں اونڈ کا گوش کھانا اور اونڈنی کا دوچ پینا حرام ہو چکا تھا تو یہ عبدالللہ ابن سلام اور ان کے چھ ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ اسلام میں تو ان کا استعمال ضروری نہیں ہے حضر ناجائز ہے تو ہم ترک کر لیں گے دونوں پر عمل ہو جائے حد تعالیٰ نے کہاں آئے گی اسلام نہیں ترک تم نے اس انداز سے کی آئے کہ ایک اور کا لحاظ کر رہا ہے اسلام میں اس طرح آئے ہو کہ آپ صادقہ دینوں کا خیال نہیں رکھیں گے حالانکہ کون نہیں جانتا کہ یہودیت اور نصرانیت آسمانی مذاہب تھی کون نہیں جانتا کہ توریت ضبور انجیل آسمانی کتابیں ہیں لیکن قرآن آنے کے بعد اور اسلام آنے کے بعد اس کے لحاظ کو بھی منع کر دیا کہ اس کا لحاظ بھی نہ کریں یہ بھی پختگی ایمان کے منافی ہے میرے بزرگوں میرے عزیزوں ہم کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور اس لیے نہیں کہ ہم پر کوئی دباؤ ہیں اس لیے کہ ہم بدنصیب ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم افتادہ واقع ہو گئے علم کے مجھائے جہل نے جگہ گیر لی